اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہیرو آپ کیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو اپنی امان میں رکھیں آمین اور سم آمین تو جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ ایک بہت ہی ہٹ ریسپی جو کہ ہے مطن شنواری اور ہم آج بنائیں گے مطن شنواری ہانڈی تو شروع کریں گے ہم اپنی ہانڈی بنانا اور وہ بھی مطن شنواری یہ ریسپی بہت ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے بہت زیادہ لوگ اس کو شوک سے کھا بھی رہے ہیں ہم لوگ ریسٹورنٹ جا کے اس کو ضرور ٹرائے کرتے ہیں تو آج ہم اس کو بنائیں گے ایزی طریقے سے گھر پہ تاکہ مزا آ جائے اور مزا تو بالا ہو جائے اور سب ہماری تعریفیں کریں اور سب لوگ شوک سے کھائیں تو پھر دیر کس بات کی آج آؤ دوستو شروع کرتے ہیں آج ہم بنانا مطن شنواری ہانڈی اچھا جی میں نے لے لیا ہے مطن اس کو دھو کر ساپ کر لیا ہے اور ہانڈی رکھ دی ہے اس میں تقریباً آدھا کپ میں نے رکھ دیا ہے آئل اور اس کے علاوہ دس سے بارہ جوے میں نے لیا لسن کے اور ادھرک لیا تھا ایک انچ کا ٹکڑا اس کو میں چاپ کر لیا ہے چاپر میں آپ چاہے دے کوٹ لیں اور تیل گرم ہوتے ہی اس کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اپنے تیل میں اور اس کو ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے فرائے کریں گے لسن ادھرک کو اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں ایک اور چیز یہاں پہ بتا دوں کہ میں مطن تھوڑا سا لے رہی ہوں میں اسے دو لوگوں کے لیے بناوں گی آپ اپنی جو ہے کوئنٹیٹی خود سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کے لیے یہ ہنڈی بنانی ہے اس طریقے سے آپ اس کی کوئنٹیٹی بڑھا لیجئے گا کم یا زیادہ کوئنٹیٹی آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنا بنانا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے سارے انگریڈیٹیٹس جو ہے کو سیٹ کر لیں گے مطن جو تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑا سا لہسن ادھرک کو براؤن کر لیا ہے بھون لیا ہے اس میں جائے گا یہ مطن تھا کہ لہسن ادھرک کے ساتھ یہ مطن تھوڑا سا پکے اور اس کی جو اگر تھوڑی بہت سی بھی ہمیں سمیل فیل ہوتی ہے وہ ہتم ہو جائے اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور یہ دیکھیں جناب اس کو ہنڈی میں ہی آپ پکائیں گے یہ تو زیادہ مزائد آپ چاہیں تو اس میں بولنلس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں بیف میں بولنلس بیف پر آپ ہنڈی کو بنا سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہم اس کو پکنے دیں گے لہسن ادھرک کے ساتھ اس کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے جب ہم کو ہنڈی یا پھر کڑا ہی بنائے تو اس میں سب سے مین انگریڈینٹ ہے ٹیماتر ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو جیسے کہ بتائے کہ لہس انگریڈینٹ کے ساتھ بنے گا تو دیکھ لیجئے ٹیماتر جائیں گے یہ تقریباً جتنا مطن چیک کر لیں مطن ہے اس میں میں نے 5 سے 6 بڑے سائس کے ٹیماتر جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اس کو میں ڈھک دوں گی پکنے دیں بھی تاکہ ہم اس کا چھلکہ اتار دیں گے اور چھلکہ اتار کے اس کو ہم دوبارہ پکائیں گے یہ تھوڑے دیر میں دیکھیں چھلکے جو ہیں ساپٹ ہو گئے ہیں اور چھلکہ ہم اس میں سے اتار دیں گے اور اس طریقے سے آپ ہر ایک ٹیماتر جو ہے اس کا چھلکہ اتار دیجئے اس کو پھر ہم میش کریں گے تھوڑا سا گوش کے ساتھ بھونیں گے تو ایک بڑی اچھی اس کی کنسسنسیس کا مسالہ جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا جی جناب تو یہ دیکھئے گا میں نے ٹیماتر جو تھے وہ کافی تک میش کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے گوش کے ساتھ اب اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیا ہے تاکہ مٹن میں اگر کسر ہے تو وہ ہتم ہو جائے مٹن ہمارا اچھا سا گل جائے اس کو مکس کر کے اور یاد رکھئے گا بھی ہم نے اس میں کوئی سپائسید شامل نہیں کیے اب اس کو انتصال دھپ دیں گے پکنے دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے تاکہ مٹن جو ہے وہ ہمارا اچھا سا گل جائے اور اس کا مسالہ پیارا سا ریڈی ہو جائے اس کو ڈھک دیں اور پکنے دیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں پانی جیٹ ہو چکا ہے اور چیک کریں مسالہ کتنا ہوتا مسالہ بھون گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکا کے ہم یہ دیکھیں یہ چیک کریں کہ ہمارے پاس ایڈی ہو گئی ہے لیکن مزے کی بات ابھی تک ہم اس میں سپائسید شامل نہیں کیے تو ٹائم آ چکا ہے کہ اب ہم اس میں انگریڈیٹس کے وہ شامل کریں گے انگریڈیٹس میں ایج ہوئی اور سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک جائے گا اس میں ہسوے ذائقہ جتنے آپ نمک پسند کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس سے بھی کام استعمال کریں اور نمک کے بعد اس میں جائے گی تھوڑی سی حلدی اور حلدی کے بعد اس میں جائے گی تھوڑی سی کالی مرچ کالی مرچ تھوڑا کم ہی رکھے گا اگر آپ تھوڑا سا تیز کھانا چاہتے ہیں تو کالی مرچ بڑھا لیجئے آپ کے اپنی مرضی اور اس کے بعد اس میں یہ چیک کرنے سی ہنواری ہانڈی بہت کم مسالیں ہم نے ڈالے صرف اس میں گیا ہے لحسن ادرک اس میں جائے جا صرف ٹماٹر اور تین ہمارے سپائسز تھے ان کو اچھے سے ہم بھول لیں گے اور یہ چیک کریں اس کا مسالہ کتا اچھا سا لگ رہا ہے آئل چھوڑنا سے شروع کر دیا ہے یعنی یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کریں گے گارنش اور کھائیں گے تندوری روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ ہری مرچے اس کے اوپر شامل کر لیں تھوڑا سا جولین کٹ کیا ہوا اس پہ جائے گا ادرک اور کیا مزے کی ہانڈی بھاز بینڈ کے لئے بنائیں جب وہ گھار آئیں گے تھکے ہارے لانچ پہ دینر پہ تو مزہ آئے جائے گا اور اگر ریسی پی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور سوامن جاد رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی